دوستوں گر آپ بھی شارو خان اور سیم کرن کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں بارہ گیندوں میں چاہیے تھے بیس رن پھس چکا تھا پورا مقابلہ پھر شارو خان نے اپنے بلے سے کیا ایسا چمتکار ابھی بھی صدمے میں ہے پورا کرکٹ جگت تو آگر کیسے شارو خان نے آ کر چوکے چھککوں سے مچا دی تباہی کیا کچھ ہوا پنجاب اور لکھنوں کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں نیا ادھیاز اس مقابلے میں مہا مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شارو خان اور سکندر رضا میں کون ہے جیت کا اصلی ہیرو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں لکھنوں کا اکانے سٹیڈیم سزا ہوا تھا اور ایک زبردست گھماسان ہونے والا تھا لیکن مقابلہ شروع ہونے سے پہلی مہمانوں کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ان کے کپتان شکھر دوان اس مقابلے میں چوڑ کے کارن نے نہیں کھیل پائے ایسے میں پنجاب کے سب سے مہنگے کھلاڑی سیم کرن کے کندوں پر اپنی ٹیم کی کمان سوپی گئی تھی جب زکہ اچھالا گیا تو قسمت سیم کرن پر مہربان رہی اور اس کھلاڑی نے ٹوز جیت کر میزبان کو پہلے پر لبازی کرنے کا نیوتہ دیا اس مقابلے میں اپنی ٹیم کو دھاکڑ شروعہ دلانے کے ارادے سے کپتان کیل راہل کے ساتھ کائلے میرز کی جوڑی میدان پر اتری اور یہ دونوں شروعات سے ہی چوکے چھکوں کی برسات کر پنجاب پر دواف بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی رنڈ نیتی کے حساب سے شروع سے ہی آگرامہ کروک اپنانا شروع کر دیا راہل نے بھی چوکے سے اپنا کھاتا کھولا تو دوسرے چھوڑ سے کائلے میرز تو کال کا دوسرا نام بن کر گندبازوں پر ٹوٹ پڑے انہوں نے ایک کے بعد ایک چوکے چھکے نہیں سیدھا چھکوں میں بارش کرتے ہوئے تین خطرناک چھکے جھڑ دیئے ان کی توفانی بلیبازوں کی بدولت چھ اووروں میں لکھنوں نے اڑنچاس رن بنا لیے تھے ان دونوں کی بیچ 53 رنوں کی شاندار پارٹنرشپ بھی ہو گئی تھی جب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں اب لکھنوں کو بہت بڑے سکور تک لے جانے والے ہیں تو پنجاب نے بھی واپسی کا شنکھنات کیا ہرپرید برار نے مائرز کو چلتا کر اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا دلائی وہ 23 گندوں پر 29 رنوں کی توفانی پاری کھیل کر واپس لوٹے اور پہلا وکٹ گرنے کے بعد تو مانو لکھنوں کی بلیبازی کو کسی کی نظر لگ گئی پنجاب کے گین بازوں نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گین بازی سے ایسا تباہی کا منظر دکھایا کہ لکھنوں کا ہر ایک فین خون کے آنسو رونے کو مجبور ہو گیا آپ کو بتا دیں دیپا گھڑا کیل دورن بنا کر کیول چلتے بنے تو کگیسو ربانہ نے لگاتار دو گندوں پر پہلے 18 کے نجی سکور پر کھیل رہے کنال پانڈیا کو چلتا کیا تو پھر لکھنوں کے سب سے کھونکھار بلیباز نکولیس پورن کو تو انہوں نے کھاتا بھی نہیں کھولنے دیا جی ہاں اچانک سے پورے مقابلے کا رکھ پلٹ چکا تھا کیونکہ 111 رنوں پر لکھنوں کے ٹاپ چار بلیباز پاویلین لوٹ چکے تھے حالانکہ ایک چھوڑ سے کپتان راہول چٹان کی طرح میدان میں ڈھٹے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کیول 34 گیندوں میں اپنا اردش تک پورا کر لیا لیکن کوئی بھی انیا کھلاڑی اپنے کپتان کا ساتھ نہیں نبھا پایا اور راہول کیول دوسرے چھوڑ سے اپنی ٹیم کا برا حال دیکھتے رہ گئے مارکاز اسٹوین اس کو کرن نے 15 کے نیجی سکور پر چلتا کیا تو پھر انت میں کیل راہول بھی ہار مان گئے اور ارشدیب سنگھ کی گھا تک گیند پر اپنا وکٹ گواہ بیٹھے کیل راہول نے 56 گیندوں پر 8 چوکے اور ایک چکے کی بدولت 14 رن کی پاری کھیل ان کے آؤٹ ہونے کے بعد تو لگنوں کے فینز نے اپنے سبھی امیدوں کو چھوڑ دیا انتیم اوور میں گیند بازی گھر نے آئے پنجاب کے کپتان سیم کرن نے بھی انتیم اوور میں کہر بر با دیا اور ایک کے بعد ایک کرشنپا گوتم اور یودویر چرک کو چلتا کر انہوں نے بڑے سکور کی طرف بڑھ رہی لکھنوں کو کیول 169 رنوبر روک لیا پنجاب کے لیے یہ بہت بڑی سبھلتا تھی ان کے لیے کپتان سیم کرن نے سب سے ادھیک تین وکٹ چٹکائے تو ربارہ کو دو سبھلتائیں حاصل ہوئی ان کے علاوہ عرشدیب سنگھ ہرپرید براد اور سکندر رجا کو ایک ایک وکٹ ملا پنجاب کے لیے اس لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے دھون کی انوپستی تھی میں آج دو نئے بھارتی یوہ ستارے اتھارو کے ساتھ پربس سمرن زنگ کی جوڑی میدان میں اتری یہ دونوں اپنی ٹیم کو شاندار شروعات دلانا چاہتے تھے لیکن اتھارو پہلے ہی اوور میں بڑا شاٹ کھیلنے کے پریاس میں باؤنٹری پر کھڑے آوش خان کی گودی میں اپنا کیچ تھما بیٹھے اور بنا کھادہ کھولے پاویلین لوٹ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آئے میتھیو شاٹ اور انہیں دیکھ کر ایسا لگا کہ ان پر وکٹ گرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہے جیہاں دوسرا اوور لے کر آئے آوش خان کے پرکچھے اڑ آتے ہوئے اس بلے باز نے ایک نہیں دونے بلکہ تین گیندوں پر تین خطرناک چوکے جھڑ کر اپنے تیور لگنوں کو دکھا دیئے تھے ایزا لگا تھا کہ یہ میدان پر قتلیاں مچا دیں گے لیکن دوسرے چھوڑ پر یدویر چرک نے پرب سمرن سنگھ کو کلین بول کر اپنی ٹیم کو دوسری سبھلتا دلائی اور ماترہ سترہ رنوں پر پنجاب کے دونوں اوپنرز واپس لوٹ چکے تھے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آئے ہرپریت بھاٹیا اکیلے دم پر میتھیو شاٹ انہوں نے سب ہی کی دھجیاں اڑانے کی ٹھان کر میدان میں اترے تھے لیکن اسی جلدبازی میں وہ بھی گلتی کر بیٹھے اور اکیس گیندوں پر پانچ چوکے اور ایک چکے کی بدولت چونتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد تو پنجاب کی پاری تاش کے پتوں کی طرح بکھرنی شروع ہو گئی جہاں ان کا کوئی بھی بلے باز زیادہ کچھ نہیں کر پایا بھاٹیا کیول بائیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو بلے بازی کرنے اترے سیم کرن کیول چھے رن اور جیتے شرما کیول دو رنوں کا یوگدان دے پائے لیکن پنجاب کے لیے آخری امید بن کر انت تک سکندر رضا میدان میں موجود تھے انہوں نے لکنوں کے ہر ایک گیندباز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کیول چوتیس گیندوں میں ہی اپنا توفانی اردشتک انہوں نے پورا کر لیا حالانکہ کی کیول اکتالیس گیندوں پر توفانی ستابن رن بنانے والے سکندر رضا کو گلت سمیں پر رفی بشنوی نے چلتا کر دیا جہاں سے مقابلہ بھس چکا تھا لیکن پنجاب کے لیے اس بار سنکڑ موچن بنے شارو خان جنہوں نے آتے رفی بشنوی کے سر کے اوپر سے توفانی چھکا لگا کر اپنا کھاتا کھولا مقابلہ انتیم دو اووروں میں چلا گیا تھا جہاں جیت کے لیے بارہ گیدوں میں پیچ رنوں کی درکار تھی اس وقت لکھنو کے سب سے بڑے گنداز مارک وڈ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شارو خان نے توفانی چھکا اور ایک میچ وننگ چھوکا لگا کر اپنی ٹیم کو ایک اعتحاسک جیت دلا دی اور لکھنو کو انہی کے گھر میں روند کر کراری شکست سومتی سکندر رضا کو ان کی شاندار پاری کے لیے مین آف دا میچ دیا گیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لکھنو اور پنجاب میں کون پلی آف میں جائے گا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے باگ